تیس مارچ کے موقع پر ترکی میں پاکستانی سفارت خانے کی طرف سے استقبالیہ دیا گیا تقریب میں نائب وزیر اعظم بیولند آرنج وزیر دفاع اسمت جلماس اور کسیر تعداد میں ترک دوستوں نے شرکت کی نائب وزیر اعظم بلند آرنج سے اس سوال کے جواب میں کہ اس اہم اور خوبصورت دن کے موقع پر اگر میں آپ سے کہوں کہ پاکستان کے لیے کسی خواہش کا اظہار کریں یعنی پاکستان مستقبل میں ایسا ہو یا موجودہ مسائل میں سے کس مسئلے سے سب سے پہلے چھوٹ کارا پائے تو آپ کیا کہیں گے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ثقافتی ہفتے اور یوم پاکستان کے موقع پر یہاں موجود ہیں 66 سال سے لے کر اب تک پاکستان ایک آزاد اور مضبوط ملک کی حیثیت سے ہم سب کی محبتیں حاصل کر رہا ہے ترک عوام پاکستانی عوام کو بہت پسند کرتے ہیں اسی طرح پاکستان عوام بھی ترک عوام کے لیے محبت کے جذبات رکھتے ہیں دنیا میں اور کوئی دو ممالک ایسے نہیں ہیں جو ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہوں اس وجہ سے ہم بہت خوش ہیں اور اپنے دل کی گہرائیوں سے جیوے جیوے پاکستان کہتے ہیں ہمیں امید ہے کہ پاکستان بہت جلد اپنے داخلی و خارجی مسائل کو حل کر کے زیادہ مضبوط حکومت اور اقتصادی لحاظ سے زیادہ ترقی یافتہ اور زیادہ خوشحال عوام کے حامل ملک کی حیثیت سے ابرے گا پاکستان میں مصبت پیشرفتوں پر ہم بہت خوشی محسوس کرتے ہیں اس وقت پاکستان تمام تعلقات میں پیشرفت دکھا رہا ہے اور ہم بھی پارلیمانی لحاظ سے حکومت کے لحاظ سے پاکستان کے ساتھ اتحاد کی حالت میں ہیں خارجہ پالیسیوں میں ہمارے درمیان کوئی اختلافات موجود نہیں ہیں اور داخلہ پالیسی میں بھی ترکی اور پاکستان کے عوام کے درمیان کوئی مسئلہ موجود نہیں ہے ہم جس قدر ترکی کے مضبوط ہونے کے خواہش مند ہیں اسی قدر پاکستان کے بھی مضبوط حکومت ہونے کی حسرت سے منتظر ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج اور آنے والے دنوں میں پاکستانی عوام کی ثقافت رسوم و رواج اور دسترخان سیاحت اور ترک عوام سے تعلق ایجنڈے پر آئے گا حالیہ دنوں میں میں نے پاکستان کے بعض حکام سے ملاقات کی خاص طور پر پنجاب کے وزیراعلا اور بعد میں وزیراعلا کے ساتھ مذاکرات کیے انشاءاللہ جلد ترکش ائرلائنز کی لاہور کے لیے براہ راست پروازوں کا آغاز ہو جائے گا اس وقت صرف کراچی اور اسلام آباد کے لیے ہماری پروازیں موجود ہیں لیکن پنجاب پچاسی میلین آبادی کے ساتھ ایک بڑا علاقہ ہے اور وہاں براہ راست پروازوں کی بہت ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اور ان پروازوں سے ہم دونوں ملکوں کے درمیان روابط کو کچھ اور مضبوط کرلیں گے میں محترم سفیر صاحب اور ان کی اہلیہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور وزیراعظم اردوان کی طرف سے سلام اور مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں başlatacağız şu anda sadece Karaçı'ya zannediyorum seferlerimiz var İslam آباد'a seferlerimiz var o bölgede ama Pencab seksen beş milyon defosu ile büyük bir bölge oraya çok yoğun talep var inşallah biz bu havayollarının direk uçak seferlerinin başlamasıyla da iki ülke arasındaki yakınlığı bu vesileyle biraz daha güçlendirmiş olacağız sayın bu ülke elçimizin değerli eşlerini tebrik ediyorum bu akşam burada Pakistan dostları var ben de sayın başbakanımıza vekaleten başbakan vekili olarak da ayrıca bu geceye ııı katılmış bulunuyorum onun da selamlarını sevgilerini iletmek istiyorum teşekkürler arkadaşlar mıyız ki ııı katılım موسیقی اس سوال کے جواب میں کہ اس وقت پاکستان اور ترکی دونوں کو دہشتگردی کا سامنا ہے آپ کے خیال میں دونوں ملک اس موضوع پر کیسے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں وزیر اطفاء اسمت یلماس نے کہا کہ سب سے پہلے ترکی اور پاکستان دوست اور برادر ملک ہیں اور دوستی سے بھی بھڑ کر یہ کہ ترکی اور پاکستان کی دوستی حکومتوں کے درمیان نہیں بلکہ عوام کی عوام کے ساتھ دوستی ہے نتیجہ تن حکومتیں تبدیل بھی ہوں تو ہماری یہ دوستی موجود رہتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ صدر کینان ایورن کے دور میں بھی ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے انتظام تبدیل ہونے پر ترگت اوزال کے دور میں بھی پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے یعنی کوئی بھی دور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے تعلقات میں کمی آئے نتیجہ تن دنیا میں دوستی اور محبت کی ایسی کوئی اور مثال موجود نہیں ہے کچھ دیر پہلے صفیر صاحب نے بھی کہا کہ ہم ایک مشترکہ ثقافت کے مالکہ اور متعدد مشترک الفاظ استعمال کرتے ہیں یعنی ترکی کے بہت سے الفاظ اردو میں بھی موجود ہیں یہ دونوں ملک بہت نزائی جغرافیہ میں ہیں اور دونوں دہشتگردی کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں ہمیں یہ قبول کرنا چاہیے کہ دہشتگردی انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے ہر ملک کے لیے اسے اس شکل میں قبول کرنا ضروری ہے اور دہشتگردی پر کسی ایک ملک کی کوشش سے قابو نہیں پایا جا سکتا یقیناً یہ ایک مشکل کام ہے لیکن مختصر وقت میں دہشتگردی کو ختم کرنے کا راستہ بین الاقوامی تعاون میں اضافہ کرنا ہے ہم دہشتگردی کے خلاف جدوجہد میں پاکستان کے ساتھ ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان بھی ترک ملک اور حکومت کے ساتھ ہے قانون کے دائرے میں اور بین الاقوامی تعلقات میں اضافہ کر کے ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ دہشتگردی سے چھٹکارہ ممکن ہے اس سوال کے جواب میں پاکستان کا ذکر کرنے پر سب سے پہلے آپ کی ذہن میں کیا آتا ہے دیگر ترک مہمانوں میں سے پروفیسر ڈاکٹر اویا آگ کیونینچ نے کہا کہ جب ہم پاکستان کا ذکر کرتے ہیں تو بھائی چارہ اور محبت دوستی اور اپنے ہی جیسا ایک ملک ہمارے ذہن میں آتا ہے ہمارے پاہمی روابط ماضی میں بہت دور تک جاتے ہیں ترکی کی جنگ نجات کے دوران پاکستانی عوام نے ہماری جو مدد کی اسے ہم نے کبھی فراموش نہیں کیا اس لیے ہم ہر طور میں اچھے دنوں میں برے دنوں میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں ترکی اور پاکستان کی دوستی حقیقی محنوں میں بہت اہمیت کی حامل ہے یقین نہ آئے تو دیکھیں میرے شوہر پاکستانی ہیں ہمارے پاکستانی 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 ہ